نوٹ بندی کے خلاف فتوہ کلکتہ میں جو ٹیپو سلطان کے مجید کے امام ہیں برکتی صاحب نے فتوہ دیا ہے یہ فتوہ کیا ہے؟ فتوے کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے؟ فتوہ کس وقت اور کس شخص پر دیا جاتا ہے؟ کیا معلوم ہے آپ کو؟ آپ امام ہیں؟ امام کا مخام کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ بکاؤ امام ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کو کچھ بولے اسلام یہ سکھاتا کہ سب کو لے لے کے چلے اور آپ اتنے بہترین اتنے ہردر عزیز وزیر آزم کے خلاف جو اپنا بیان دیئے ہیں آپ آپ کو معلوم نہیں ہیں؟ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں دلی میں صوفی کانفرنس کے دوران نرندر موڑی صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کے ننیانو نام ہیں 99 نام سے جن میں اللہ رحمانی رحیم بھی ہے اور کہا تھا کہ اسلام میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے اور آپ ایک مسلمان ہیں؟ امام صاحب آپ ایک مسلمان ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام مذہب کیا سکھاتا ہمارا؟ آپ کے سر کا بکاؤ ایمام کہلائی نہیں جاتے اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پچھم بنگال میں جب ایک میٹنگ سے مخاطب نرندر موڑی صاحب ہو رہے تھے تو نرندر موڑی صاحب کے کان میں ازان آئی سنے ازان آئی تو نرندر موڑی صاحب نے چار منٹ کے لیے اپنی سپیچ کو روک دیا اور روک کے کہنے لگے کسی کی عبادت میں خلن نہیں کرنا بول کے بولے ویسے وزیر آزم کے خلاف آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ ارے آپ کا فتوہ جہاں پہ چلتا وہاں پہ آپ چلے جاؤ اب آپ برکتی صاحب کل بولیں گے میرے کو تاج محل پسند آیا تاج محل یہ میرا ہے اور میرے خاندان کا ہے جو تو لکھے جو تو فتوہ ہے بول کے دیئے تو ہو جاتا آپ کا روڑ پہ جو اسو آپ کو یہ خوبصورت عورت جاتے بھی دیکھیں گے بغر آپ نکاح کرے کے بولیں گے انہاں آپ کو بغر پسند کرے کے آپ اس کو پسند کر کے بولیں گے نہیں نہیں ان میرے کو پسند نہیں ہے میری جورو بول کے فتوہ دے دیتے آپ آپ کو کوئی زمین پسند آتی آپ بولیں گے بغر ریششن کرے گا بغر اس کی رقم آدھا کرے گا ارے آس تک کے ہشٹری میں کوئی ایسا وزیر آزم نہیں ہے ہمارے جناب نریندر موڑی جیسا جس نے کہ اللہ کے ننیانو نام میں کہا ہے ارے اسلام آپ کو کیا معلوم آپ جو اسو بےہدے ہیں آپ بےہدے باتوں کے ہیں آپ آپ کا پورا خاندان یہاں پہ رہے راہ یاں کا کھا رہے یہاں پہ بچے پیدا کر رہے یہاں پہ آپ زندگیاں کر لے رہے پھر ایسے وزیر آزم جس پہ کی ساری دنیا کی نظر ہے نریندر موڑی کے خدموں میں نظر ہے کہ آگے انہوں کیا خدم اٹھاتے انہوں آگے کیا خدم اٹھاتے ارے عرب کنٹریہ بھی ان کی عزت کر رہے عرب کنٹریوں میں بھی جہاں بھی جا رہے نریندر موڑی صاحب زندہ آباد بول کے شیخہ بول رہے ارے آپ کو کیا وہاں آپ ہندوستان کا کھا کے نہیں بول رہے آپ آپ کے جیسا انسان ہندوستان میں رہنے کے خابل ہی نہیں ہے اور فتوے کے بارے میں میں آپ سے ریکوش کرتا ہوں کہ آئندہ آپ یہ فتوے کے الفاظ مت لیجئے کیونکہ فتوہ ایک بہت مخدس الفاظ ہے جس کا احترام کرنا ضروری ہے برکتی صاحب آپ لہٰذا یہ باتیں جو بھی ہو گئی ہو گئی مگر آئندہ اگر آپ بولیں گے آپ سے ہندوستان ہندوستانیاں نہیں بلکہ ہندوستانی کے سارے امام سارے مسلمان آپ کے خلاف ہے اور آپ کو ہاتھ اٹھا کے بدواح دے رہے ہیں آپ مر جانہ بلکے بدواح دے رہے ہیں آپ اتنے غلیض ہیں فرقہ پرست ہیں آپ جو اسو بکاو ہیں آپ ایک غلام ہے ایک غلام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے آپ ممتہ وینر جی کے کھتے ہیں آپ اٹھو بھو تو اٹھتے بھوکو بھولے تو بھوکتے سیٹ بھولے تو سیٹ ہوتے بھوکو بھولے تو بھوکتے میں آپ سے ریکوش کر رہا ہوں اور میں ممتہ بینر جی گورنمنٹ سے بھی ریکوش کر رہا ہوں میں آپ سے عدباً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان کو جل سے جل ایسی سے ایسی سزا دیجئے کہ آئندہ ہمارے جناب نرندر موڈی صاحب کے بارے میں اگر کوئی کچھ بولنا بھی ہے تو دس سخت یہ برکتی جیسے کمینے کو یاد کرنا کہ ایسا بولنے سے ایسی سزا ملتی موسیقی